موسیقی موسیقی توفانی بارشوں اور سلابی ریلوں سے ملک کا وسیع علاقہ متاثر بلوچستان سندھ اور جنوبی پنجاب میں انسانی علمیہ ہزاروں دیہات سلابی ریلوں کی نظر بستیاں صفحہستی سے مٹ گئیں زیر آب آگئے شہر کے شہر منحدم ہو گئے ہزاروں گھر متاثرین کھلے آسمان تلے حالات کے رحم و کرم پر کھانے کو کچھ رہا نہ ہی سر چھپانے کو چھت مجھسر سلاب زدہ علاقوں میں لوگ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مدد کے منتظر بارشوں کے نئے سپل سے لوگوں میں خوف کی لہے موسیقی موسیقی ہماری مدد کی جائے ہمیں سرکار سے اتنا ہے کہ ہمیں شاہ پر کم سے کم دیا جائے کانا نہیں ہے ایک پلاسٹک دیا جائے تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہے دیواروں کے نیچے جاتے وہ گر جاتے ہیں ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی امدادی چاہیت ہے تعاون نہیں ہوا ہمارے بچے ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں ہم حکومت وقت سے مطلبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں ملوچستان کے مختلف اسلام بارشوں کا پانچوہ اسپیل کوئٹا کوہلو ڈیرہ بکٹی جھل مقصی جعفر آباد اور لسپیلہ میں بارش کا سرسلہ چاری سووے کی بیشتر ازلا میں بارشوں کے باعث سلابی سورتحال گھمبیر ہو گئی سینکلو دیہات میں سلابی سورتحال برکرات لسپیلہ میں بھی بارش سلابی ریلے کے باعث کوئٹا کراچی کومی شراب پھر بند ہو گئی موسیقی ملوچستان متاثرین سلاب کا صبر جواب دے گیا کھلو میں متاثرین کا احتجاز سپائی وزیر نصیب اللہ مری کو گھیر لیا متاثرین نے کہا بارش اور سلابی پانی میں در پدر ہو گئے امداد کی ضرورت ہے نصیب اللہ مری نے امداد کے بجائے متاثرین کے زخموں پر نمک شڑک دیا بولے امداد نہیں ملی اور مشکلات ہیں تو وہ کیا کریں سن کے علاقے کمور شہدات پورٹ میں متاثرین نے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کی گاڑی روک لی موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کی قطری ہمان سب سے ملاقات و طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال کیا دونوں رحموں نے عالمی عمور اور علاقائی عمور پر بھی گفتگو کی تجارت سمایہ کاریو اور دیگر شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے عظم کا یادہ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر افغان عوام کی حمایت بڑھانے پر بھی سور دیا تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو بغاوت کیس میں آج عدالت پیش کیا جائے گا شہباز گل کا دو روزہ جسمانی نمان مکمل پولیس رسٹرنگ اینڈ سیشن کوٹ اسلامباد کو تفتیش سے متعلق آگاہ کرے گی دوسری جانب شہباز گل کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ بھی درش ہو گیا اسلامباد پولیس نے گزشتہ شب پارلیمنٹ لوجز میں شہباز گل کے کمرے پر چھاپا مارا اسلحہ سیٹلائٹ فون اور دیگر اشویان براہمت ہوئی تھی کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے عمران خان حاضر ہو کر جواب دیں اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کو دھمکانے پر توہینی عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ چاری کر دیا تین نکنی بیشنی شوک آس نوٹس چاری کرتے ہوئے عمران خان کو 31 اگست کو پیش ہونے کا حکم بڑا بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھی بھیجوا دیا حکم نامے میں کہا عمران خان کے جج کو دھمکی دینے کے بیان کا مقصد عوام کی نظر میں عدلیہ کا وقار اور ساکھ مجروع کرنا ہے بعدی نظر میں عمران خان کا جرد سے متعلق توہین آمیز بیان انصاف کی راہ میں رکاور ڈالنے کی کوشش ہے چیہ میں تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج اسلام باحت میں مقدمہ دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر درج کیا گیا مقدمے میں تحریک انصاف کے 18 رحمان عمزد مراد سعید فواد چودری فیصل جاوید شیخ رشید اسد عمر اور شبلی فراس شامل مقدمے میں فیصل واؤڈا شہزاد وسیم صداقت اباسی راجہ خورم نواز سلی نواز آوان سیف نیازی کو بھی نامزد کیا کیا ہے حسد عمر کہتے ہیں ایف نائن پارک تک ریلی کے دن وہ لاہور میں تھے پہلے دبوں میں آیا تھا نہ ہی اباؤں گا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی بنی گھلا میں مشاورتی اجلاس میں گفتگو بولے دنیا نے دیکھ لیا پاکستانی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے ملک کا نظام بہتر کرنے کے لیے کوششیں چاری رکھیں گے کور کمیٹی اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی جلد سو دیگر امور پر مشاورت ہوگی تحریک انصاف کا جلد الیکشن کروانے کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ رابطہ عوام مہم کی حکمت عملی بھی تھے عمران خان شیڈیول کے مطابق جلد سے کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی سی مونس الہی اور نومنتخب احمد محمود مولوی کی ملاقاتیں حکومت نئے چھر سو سی سائی درامدی پردائی ششیہ پر ریگولیٹری ٹیوٹی پڑھا دے امپورٹڈ کوشت اور مچھلی پر ریگولیٹری ٹیوٹی دھگنی دلیاں اور آٹے پر دس سے پڑھا کر پینتیس فیصد مکرر امپورٹڈ ڈرائی فوڈ پادام اور کلے پر جیوٹی بیس سے بڑھا کر چوہتر فیصد کرتی درامدی چوکلیٹ اور کوکو پاوڈر پر ڈیوٹی دس سے بڑھا کر امپورٹڈ جیم اور جیلی پر ڈیوٹی بیس سے بڑھا کر امچاس فیصد کرتی امپورٹڈ باتھروم فیٹنگز چیولری باکس کروکری پر ڈیوٹی کی شرابی بڑھا کر امچاس فیصد مکرر تمام درامدی گانیوں پر ڈیوٹی ستر سے بڑھا کر سوف فیصد کرتی گئی وزیراعظم نے ایک کروڑے کتر لاکھ ساریفین کی بیجلی بیلوں پر فیول ایڈجسمنٹ چارجز ختم کر دیئے تین لاکھ زریٹیو بیلز کے لیے بھی فیول پرائس ایڈجسمنٹ چارجز معاف وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ کتر میں میڈیا سے گفتگو بولے ایک کروڑ تیس لاکھ بڑے کارباری ساریفین کے لیے ریلیگ پر بھی غور کر رہے ہیں سابق حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک دھیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا سابق حکومت کی پالیسیز سے آئی مہنگائی پر کانٹرال کے لیے کوششہ ہیں اس کی تلخوا بھی صدار ہے یہ مجھے پوچھو شباز شریف یا فیٹری کھولی ہوئی ہے یا کرخانہ کھولا ہوئے کرخانہ تو تمہارے ہیں فیٹریہ تو تمہارے ہیں ہمارے غریبوں کے گرہوں میں دو دو پکے ہیں جس کا پل چتی صدار آیا ہے اور اس کے بارے میں سوچو شباز شریف صرف ایک پکھا جلتا ہے اور ایک کیا کہتے ہیں ٹی وی نہیں کہا ٹی وی نہیں کہا یہ ہماری لیٹے چلتا ہے صرف رات میں پکھا جلتا ہے دیکھ پہجے باس سرزار پییا بیل پہجے ہے سرزار پییا ہمیں مجھوری کارتا ہے جو سر دا جی کتھو کھانگے ملے نہ انہا پہتے نارے ٹیک سے کتھو دیئے اسی نہیں ادا کر سکتے گریب آدھیں اٹیکس باف کرو حریب کو چنے دو مسلی کے ہوشربہ بیلوں کے خلاف ملکی رہتے جانس لاہور میں چار مقامات پر شہروں نے تجاجی مظاہرے کی راولپنے میں شہروں نے وابڈ آفیس کا گھراو کیا وزرگ اور خواتین بھی شامل مظفرگرد میں ناقابل برداشت بیلوں اور مہنگائی کے خلاف تھرنا امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی شریک ہوئے اتک میں مظاہرین نے جی ٹی روڈ بلوک کیا مردان میں شہروں نے شہرہ بند کیے رکھی خیبر پختونخواہ حکومت قائداروں کے خلاف بھیانات کے الزامات پر پی جی ایم قائدین پر مقدمات کا اعلان مبینہ نفرت انگیز تقاریل پر پیشاور کے تھانہ شرکی میں مقدمے کی درخواست یمہ کرا دی وزیراعظم شہباز شریف نونلی کے قائد نواز شریف مریم نواز مولانا فضل و رحمان آناصنہ اللہ اور تیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواستی بیریسٹو سیف کہتی ہیں کہ ڈی آئی جی بھی مقدمات درج ہوں گے پاکستان شگر ملکز اسوسرییشن کا ملک میں موجود اضافی چینی برامت کرنے کا مطالبہ چیئرمن زکا شرف نے کہا بارہ لاکھ ٹن چینی کے اضافے زخائر موجود ہیں اگلے سال مزید بیس لاکھ ٹن اضافے چینی ہوگی چینی کی برامت سے کچھ عرصے میں ہی دو ارب ٹولر کا ذریع مباتلہ آسکتا ہے روسی ریاست پاکستان سے چینی درامت کرنے کی خواہش ساہر کر چکی ہیں اگر ملک میں چینی کی کمی ہوتی تو برامت کی بات بلکل نہ کرتے ہیں بھارتی مزائل پاکستان میں گھرنے کا واقعہ بھارت نے غلطی تسلیم کر لی بھارتی فضائیہ نے واقعے کے ذمہ دار تین افسران کو برطرف کر دیا مبینہ طور پر حادثاتی طور پر چلنے والا بھارتی مزائل نو مارچ کو پاکستان کے زلہ خانے وال میں آگی رہا تھا واقعے کے بعد بھارتی مزائل سسٹم میں خامیوں پر دنیا بھر میں تشویش ساہر کی گئی موسیقی